اسلام علیکم میں ہوں سار سمتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی آج کے اس وی لاغ کے پہلے حصے میں بات کریں گے بشا بی بی اور نجم ساکت کے آڈیو لیگ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے اور اس وی لاغ کے دوسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا فیض حمید کے ساتھ سابق چیف جسٹس ساکت بن سار کے رابطے تھے اور نو مئی میں کیا ساکت بن سار کا کوئی کردار تھا یا نہیں اور کیا ساکت بن سار کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ حکومتی عدداران دعویٰ کر رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں اور فیس بک پیج پر ہمیں فالو بھی کریں تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے تو ناظرین سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا شہریوں کے فون ٹیپنگ سے روکنے کے حکم پر عمل درامت کرنے کا حکم نامہ موطل کر دیا جسٹس نائم اختر افغان نے کہا کہ بدقسمتی سے کوئی بھی اس ملک میں سچ تک پہنچنا نہیں چاہتا انکوائری کمیشن پر سپریم کورٹ سٹے دے دیتا ہے اور پارلیمان اگر سچ جاننے کی کوشش کرے تو اسے بھی روک دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد انٹیلیجنس اجنسیز اپنا کام نہیں کر پا رہی ہیں اور دہشت گردوں کو پکڑ نہیں پا رہی ہیں آئی بی اور آئی ایس آئی کو کام کرنے سے روکا گیا جس کے بعد سپریم کورٹ نے بوشا بی بی اور نجم ساکت کی آڈیو لیگ سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے فری گین کو نوٹسز جاری کر دیئے ناظرین بوشا بی بی کی جو آڈیوز لیگ ہوئیں ان میں کبھی تو بوشا بی بی زلفی بخاری کو گڑی بیچنے کا کہہ رہی ہیں تو کبھی کسی دوسرے آدمی سے توشہ خانہ طائف کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں تو کبھی یہ آرڈر جاری کر رہی ہیں کہ فلان کو غداری سے لنگ کر دیا جائے اور اگر آپ نجم ساکت کی بات کریں جو سابق چیف جسٹس ساکت بن ساکت کے بیٹے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی خریدو فروکس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جو آڈیو ان کی لیگ ہوئی اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس بندیال صاحب کی ساسک کی آڈیو بھی لیگ ہوئی تھی تو عدالتوں کو چاہیے تھا کہ ان آڈیوز کی تحقیقات کرائی جائیں کیونکہ توشہ خانہ کے طائف بیچنا بھی جرم ہے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ٹکٹ کی خریدو فروخت بھی ایک جرم ہے تو عدالت کو یہ چاہیے تھا کہ ان جرائن کی تحقیقات کرواتی لیکن عدالت نے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں بیٹھے عمراندار ججز نے ایسا نہ کیا اور الٹا انہوں نے یہ سوال اٹھا دیئے کہ ان آڈیوز کو ریکارڈ ہی کیوں کیا گیا یہ ایسے یہ ہے کہ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور گھر کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور آپ جان کے دیکھیں وہاں پہ کوئی کرمینل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو آپ پولیس کو انفارم کریں تو پولیس الٹا آپ پر کیس کر دے کہ آپ نے اس گھر کے اندر جان کر دیکھا ہی کیوں اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کس طرح ٹک اپ کر دی اور کیا اس معاملے میں تحقیقات ہوں گی اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے سابق چیف جسٹس کے بیٹے کو عدالت میں طلب کرے گی اور کیا جو سابق چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے عمر اطا بندیال ان کی ساس کو بھی عدالت میں طلب کیا جائے گا یا نہیں اب ناظرین بات کرتے ہیں ساکب نصار صاحب کے حوالے سے کہ جو حکومتی عدداران یہ قلیم کر رہے ہیں کہ نو مئی کے حوالے سے نہ صرف فیض حمید صاحب کا کردار ہے بلکہ نو مئی کے جو واقعات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سابق چیف جسٹس ساکب نصار بھی انوالو ہیں اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے ساتھ سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے رابطے ضرور تھے لیکن ان رابطوں کی نویت کیا تھی اس حوالے سے کوئی عتمی بات نہیں کی جا سکتی اور دوسرا یہ کہ یہ بھی واضح نہیں کہ نو مئی میں ساکب نصار یا فیض حمید صاحب کا کوئی کردار تھا جب تک آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ جاتی یا کوئی پریس ریلیس سامنے نہیں آ جاتی نو مئی کے حوالے سے جو وزراء اور جو حکومتی عدداران یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ساکب نصار اور فیض حمید کا کردار تھا نو مئی میں تو اس حوالے سے اباہم ہی رہے گا ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں اور فیس بک پیج پر ہمیں فالو بھی کریں انٹیل تا نیکس ٹائم اللہ نگے بان اور کیپ واجنگ پی ڈی ٹی وی